اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے بدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اولئیک الذین اشتروا ضلالت بالہدہ فما ربحت تجارتہم وما کانو محتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر کے گمراہی اختیار کرنا ہے جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے منافقین نے نفاق کا جامعہ پہن کر گھاٹے والی تجارت کی لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے یاد رکھئے بہت برا گھاٹا ہے گمراہی اور دلالت میں بھٹکنے کی ان کی رغبت اس قدر بڑھ گئی جیسے کوئی کسی نفیس سامان یعنی اپنا قیمتی سامان دے دیتا ہے گمراہی کو خریدنے کے لئے جیسے کوئی کسی نفیس سامان کو حاصل کرنے کے لئے اپنا قیمتی مال خرچ کر دیتا ہے انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت دے کر گمراہی کو قبول کر لیا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو بیج دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا یہ بہت ہی بری تجارت تھی یہ اور بڑی ہی بری شے انہوں نے خریدی اور بڑی ہی قیمتی چیز انہوں نے ضائع کر دی ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں فوری تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت ہی اقل مند دانہ فہمدار سمجھتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں بہت ہوشیار ہیں ہاں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا آخرت میں کتنا بڑا خسارہ ہے کتنا بڑا نقصان ہے تو یاد رکھیئے آپ دنیاوی چھوٹے چھوٹے فائدوں کو دیکھ کر کے اپنے آخرت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اسے ہرگز زائیں نہ کریں نازم چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے آج سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول قبیرہ گناہ کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو چیزوں کا ذکر کیا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا یعنی یہ بھی قبیرہ گناہوں میں سے اور آپ نے فرمایا بیت اللہ جو کہ قبلتکم احیاء و امواتا جو کہ زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے تو یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبلتکم احیاء و امواتا تو اس سے شخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ میت کو دفن کرتے وقت بھی قبلہ رخ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میت کا بھی قبلہ ہے اللہ میں شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا یہ معروف فعل ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے یعنی میت کو قبلہ رخ کر کے لٹانا یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے یہ ایک معروف قائدہ اور اللہ میں علمانی کہتے ہیں کہ اہدے رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اہل اسلام اسی پر عمل پیرا ہے یعنی اس زمانے سے آج تک لوگوں کا اس چیز پر عمل کرنا یہی خود ایک دلیل ہے لہذا میت کو جب قبر میں رکھا جائے تو اس کو قبلہ رخ کیا جائے اس کا چہرہ قبلے کی طرف مڑا جائے یہ ایک مسنون عمل ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر کہ آج تک چلا آ رہا ہے اور اہل اسلام اس پر عمل کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خوشخبری لائیا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نابینہ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے انہیں آنکھوں سے محروم رکھا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ضرور سنیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں تک یہ بات پہنچائے یہ ویڈیو پہنچائے تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو سکے وہ خوش ہو سکے حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو دو اعضاء اس کے دو محبوب اعضاء یورید عینائی ہیں اللہ کے نبی بولنا چاہ رہے تھے کہ آنکھیں یعنی دو اعضاء یعنی آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں یعنی انہیں نابینہ کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں میں اسے جنت دیتا ہوں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آنکھوں سے محروم رکھا ہے آنکھوں میں کمی دی ہے آنکھیں ختم کر دی ہے تو اس پر صبر کریں راضی رہے اللہ کی تقدیر سے اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت دے گا یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان تک یہ خوشکبری پہنچائے اور انہیں بتائیں صبر کی تلقین کریں تاکہ وہ بھی جو ہے اس خوشکبری کے مستحق ہو سکے اس فضیلت کے مستحق ہو سکے ناظرین مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ ضرور اس کو لائک کریں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے ہمارا پروگرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کرنا اس ویڈیو کا ارگز نہ بھولیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں